بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آہ لاسٹ ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ کے طور پر حاضر ہوا ہوں آج کا ٹاپک بھی ہمارا سائزز ہیں کہ پلوٹس کے جو سائز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ڈیومینیشن ہے اس کی سائزز کی آہ آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کہ اس کی ہر پلوٹ کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوتی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہوتا ہے کسی بھی پلوٹ کی لیندھ اور ویڈھ کو ضرور انیلائز کرنا چاہیے آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے اگر آپ کوئی پرچیس کرنے جا رہے ہیں کوئی کسی بھی قسم کی زمین تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پلوٹ کی لیندھ اور ویڈھ کتنی ہے یعنی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے تو میں اس کے پہلے سب سے آغاز کروں گا مرلے سے جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ ایک مرلے میں پچیس سکوائر یارڈ ہوتے ہیں ایک ریزیڈنشل مرلے میں اگریکٹسل مرلے میں تیسے سکوائر یارڈ ہوتے ہیں تو ریزیڈنشل مرلہ جو ہے وہ پچیس سکوائر کا ہوتا ہے عام طور پر اگر ہم کراچی میں یا پنجاب میں کوئی زمین پرچیس کرتے ہیں تو وہ مرلے مرلہ کے اندر اس کی جو ہے نا وہ نمبرنگ ہوتی ہے اس کی پانچ مرلہ ایک منیمم یا تین مرلہ اگر تین مرلہ ہے تو پچھتر گز کا ہوگا پلوٹ پانچ مرلے کا جو پلوٹ ہے اس کا جو لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے وہ پچیس بھائی پینتالیس اسکوائر فٹ ہوتی ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ٹوئنٹی فائیو مٹریپلائی بھائی فورٹی فائیو اسکوائر فٹ وہ جب آپ مٹریپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سو پچیس گز کا جو ہے ایریا ہے وہ آپ کو ملتا ہے ایک سو بیس گز میں اور اس میں صرف چونکہ پانچ گز کا ڈیفرنس ہے تو ایک سو بیس گز میں جو ہے وہ اس کا جو پلوٹ کا سائز ہوتا ہے وہ چوبیس بھائی پینتالیس ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ اس کا جو آتا ہے وہ دس مرلے کا پلوٹ آتا ہے دس مرلے کا پلوٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پینتیس بھائی ستر اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے یعنی پینتیس اس کا چوڑائی ہوتی ہے اور ستر فٹ اس کی جو ہے وہ لیندھ ہوتی ہے بھیلیا ٹاؤن کراچی میں دو سو گز کے بھی ویلاز ہیں ان کا جو ڈیپٹ اور لمبائی ہے وہ تقریباً تیس بھائی ساٹھ ہے تو اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کینال کینال میں جو ہے وہ پانچ سو اسکوائر یارڈ ہوتی ہیں یہ زمین اور پانچ سو اسکوائر یارڈ زمین کی جو لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے وہ پچاس بھائی نوے اسکوائر فٹ ہوتی ہے بلکل پچاس اس کی چوڑائی ہوتی ہے اور نوے جو ہے اس کی ڈیپٹ ہوتی ہے اسی طرح دو کینال کے پلوٹ آپ کو پتہ ہے دو کینال جو ہے وہ آراؤنڈ ایک ہزار گز کے قریب زمین ہوتی ہے ایک ہزار گز کی جو لمبائی چوڑائی ہوتی ہے وہ پچھتر بھائی ون ٹوئنٹی اسکوائر فٹ ہوتی ہے اور اسی طرح چار کینال دو ہزار گز کا جو پلوٹ ہے یہ نوے بھائی دو سو اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے تو یہ کینال اور مرلے کے اندر کا تھا اس کے علاوہ اگر ہم کراچی کے سینرجیوں میں دیکھا جائیں تو کراچی میں چونکہ ایس بی سی کے بائی لاؤز اپلائی ہوتے ہیں یہاں تھوڑی سی مختلف فیگرز آتے ہیں اور یہاں مختلف نمبروں سے پلوٹ کی سائزز کو پچھانا جاتا ہے جسے مثال کے طور پر ان کیٹیگری کا جو پلوٹ ہوتا ہے وہ ساٹھ گز کا ہوتا ہے اور ساٹھ گز اسکوائر فٹ میں کر کنورٹ کریں گے تو یہ پانس سو چالیس سکوائر فٹ بنتا ہے پانس سو چالیس کا جو لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے یہ اٹھارہ بائی تیس فٹ کا پلوٹ ہوتا ہے اٹھارہ اس کی چوڑائی ہوتی ہے اور تیس فٹ اس کی ڈیپت ہوتی ہے چھوٹے کٹے مکانات بنتے ہیں اور یہ ابھی اس بی سی اے نے اس کو بندی کر دیا ہے اب ساٹھ گز کی اپروول نہیں ہوتی کسی بھی سوسائٹی میں تو جو پرانے ایریاز ہیں پرانے کراچی کے جو ایریاز ہیں اس میں آپ کو ساٹھ گز کے مکانات ملیں گے البتہ نئے جو ماسٹرٹنائن اپروول ہو رہے ہیں اس میں اندر ساٹھ گز کی کیٹیگری نہیں ہے نیکس اس کی کیٹیگری آتی ہے ایل کیٹیگری کا ایک پلوٹ ہوتا ہے جو اسی گز کا ہوتا ہے اور اس کا ساتھ سو بیس سکوائر فٹ بنتا ہے ٹوٹل ایریہ یہ چوبیس بائی تیس فٹ کا اس کا سائز ہوتا ہے یعنی چوبیس چوڑائی اور تیس فٹ اس کی ڈیپ اسی طرح ایک سو بیس گز کا جو پلوٹ ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہوگا زیادہ تر مسلی اس کا کوری یہ آراؤنڈ ایک ہزار اسی کے قریب ہوتا ہے اور یہ چوبیس بائی پینتالیس اس کا سائز ہوتا ہے چوبیس اس کا فرنٹ ہوتا ہے اور پورٹی فائی اس کی ڈیپ ہوتی ہے ایک عام سٹینڈرڈ فیملی کے لیے بڑا آئیڈیال ہوتا ہے ایک سو بیس گز کا پلوٹ یا مکان اور لوگ اس کو جو ہے وہ زیادہ پریفیر کرتے ہیں پرچیس کرنے کے لیے نیکس کٹیگری ہوتا ہے پلوٹ سائز اور اس کا سائز تیس بائی ساٹھ فٹ ہوتا ہے چیٹی بائی سکسٹی اسی طرح ای ون کٹیگری کا جو پلوٹ ہے وہ اس کا دو سو چالیس گز کا سائز ہوتا ہے اور اس کی لمای اور چوڑائی چھتیس بائی سکسٹی فٹ ہوتی ہے اسی طرح جو کمرشل یا ایز بھی پلوٹ ہوتا ہے چار سو گز کا وہ اگر ٹوٹل آپ اس کو کریں گے تو چار سو کو نو سے ضرب دیں گے تو یہ چھتیس سو اسکوائر فٹ بنتا ہے تین ادار چھے سو اسکوائر فٹ اور اس کی سائز جو ہے وہ پینتالیس بھائی اسی ہوتا ہے کچھ علاقوں میں تھوڑا سائز یہ ڈیفر بھی کرتا ہے فورٹی ایٹ بھائی پینتالی پچھتر اسکوائر فٹ بھی اس کا سائز ہوتا ہے تو یہ دو مختلف سائزز ہیں جو چار سو گز کے جو پلوٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا جاتا ہے سی کیٹیگری کا جو پلوٹ ہوتا ہے وہ چھے سو گز ہے اس کا سائز پچاس بھائی نوے ہوتا ہے اور اسی طرح ہزار گز کا جو ہے وہ نوے بھائی سو اسکوائر فٹ ہوتا ہے نوے کو ضرب دیں گے سو کو ضرب دیں گے تو آپ کے بعد ٹوٹل کورڈ ایریاس کا آ جائے گا اسی طرح پندرہ سو گز کا جو پلوٹ ہوتا ہے وہ اس کا نوے بھائی ایک سو پچاس فٹ سائز ہوتا ہے یعنی نویس کی چڑھائی ہوتی ہے اور نمبائی جو ہے وہ ایک سو پچاس فٹ ہوتی ہے اور بلکل اسی طرح دو ہزار گز جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ ایک سو بیس بائی ایک سو پچاس ہوتا ہے آپ کوئی ساری چیزیں یا نظر بھی آ رہی ہوں گی اور عام طور پر جو دو ہزار گز کا پلوٹ ہوتا ہے اس کے دو سائز رائزز ہیں کراچی میں اس کا ایک سو بیس سے لے کر ایک سو پچاس تک کبھی ہوتا ہے سائز اور کچھ علاقوں میں سو گز سے ایک سو اسی گز تک کبھی ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک اوورال لک ہے ایک چیز میں اور ایٹ کروں گا کہ ان پلوٹ کی کٹیگری کے ساتھ جب ایس لگ جاتا ہے ایس کا مطلب ہوتا ہے کمرشل یعنی اگر ایل ایس ہے تو اسی گز کا کمرشل اگر آر ایس ہے تو سو گز کا کمرشل ایک سو بیس گز کا کمرشل اور ایس ہے تو دو سو گز سے دو سو چالیس تک کمرشل اسی طرح ایس بی آپ نے سنا ہوگا ایس بی چار سو گز کا کمرشل پلوٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی ڈیفرنڈ ڈائیمنشنز ہیں ایک چیز میں آپ کو نالج ملاوں گا ایس ٹی پلوٹ ایس ٹی پلوٹ بسیکلی ایس ٹی سٹینڈ فور ٹیمپریری کمرشل جیسے میں نے آپ کو کہا ایس فور کمرشل ان ٹی فور ٹیمپریری یہ جو وہ پلوٹ ہوتے ہیں جو ایمنٹی میں ہوتے ہیں جو پبلک ویل فیر کے لیے پلوٹ استعمال ہوتے ہیں وہاں مسجد مدرسہ سکول کالیج اس طرح کی جو ہے نا وہ بلڈنگز بن سکتی ہیں اور وہ پبلک ویل فیر کے استعمال ہوتا ہے اس کا سائز کا بڑا ایک اہم سوال ہے ایس ٹی کا کوئی سائز ڈیفائن نہیں ہوتا ایس ٹی پلوٹ کا کوئی سائز نہیں ہوتا ڈیفائن ہوتا اور یہ آورال جو ہے جو پورا جو ماسٹر پلائن بنتا ہے کسی بھی علاقے کا یا کسی بھی پروجیکٹ کا اس میں کچھ ریشوز کے مطابق ایس ٹی کی کیٹیگری ہوتے میں کسی اگلی ویڈیو میں ڈیفینٹی آپ سے شیئر کروں گا تو ایس ٹی پلوٹ کا نا تو کوئی سائز ڈیفائن ہوتا ہے اور یہ پرٹیکولر پرپس کے لیے الارٹ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے جہاں سکول بن سکتا ہے یا مدرسہ بن سکتا ہے یا کالیج بن سکتا ہے یہ صرف پرٹیکولری اسی پرپس کے لیے ہوتی ہے سر ایک اور کیٹیگری ناظرین آتی ہے اس کی ایفیل سائٹ فلیٹ سائٹ جس کو ہم ایفیل کیٹیگری کہتے ہیں ایفیل کیٹیگری کی جو منیمم سائز ہے وہ ہاف اکٹکا اس کا پلوٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کی دو کیٹیگریز ہیں ایک کمرشل ایفیل ہے اور دوسرا ریزیننشل ایفیل ہے کمرشل ایفیل میں فرنڈ کے اوپر شامز بن سکتے ہیں اور موسیلی یہ سو سے ڈیڑھ سو فٹ کے اوپر ہوتے ہیں یہ پلوٹ اور فرنڈ کے اوپر اس میں دکانے نکل سکتے ہیں اور اوپر اس کے اپارٹمنٹ یا اس کے بیک کے اوپر اپارٹمنٹ بن سکتے ہیں جبکہ ریزیننشل کمرشل جو ہے اس میں صرف اور صرف اپارٹمنٹ بن سکتے ہیں اور اس کا باقیت اپراپر ایک کورڈ ایریا ہوتا ہے باؤنڈری وال ہوتی ہے تو لاظرین یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی جو آپ کے گزرار کرنے تھی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں نیکس ٹاپک میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا ایک نیا ٹاپک لے کر انشاءاللہ بہت جلد بہت شکریہ